ربیہ بن تمیمی حبشی غلام موٹے موٹے ہوت پھٹی ہوئی چپل پھٹے ہوئے کپڑے سعید بن ابی وقاس نے امبیسیڈر بنا کے بھیجا رستم کی طرف پرشیہ کی بیٹل ہو رہی تھی پانکسٹ او پرشیہ حضرت عمر کا دور سعید بن ابی وقاس کمانڈر ربیہ بن تمیمی کو بنا کر بھیجا جاؤ اسے جا کر پیغام دو رستم بیٹھا ہوا ہے گاؤ تکیہ پہ کالین پہ لکھنے والا لکھتا ہے ربیہ بن تمیم کانفیڈنس سے داخل ہوا ہسنا شروع کیا اس کوٹ کے لوگوں نے کون اٹھ کر آ گیا کون ہے کانفیڈنس سے آتا گیا آتا گیا ربیہ بن تمیم رستم پہ حیبت تاری ہوئی رستم نے کان میں پوچھا اپنے وزیر سے ویسے بات تو سنو کیا تم نے کبھی کسی حبشی غلام کے چہرے پہ اتنا کانفیڈنس دیکھا ہے اس نے کہا نہیں حیبت تاری ہوئی اس کانفیڈنس کی ویسے قریب آئے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو یہاں ربیہ بن تمیمی نے کہا I have come here to deliver justice to the people and to drive them out of your injustice I have come here to give them the system of Allah سبحانہ و تعالی if you will believe it we will leave you if you will not believe it we will attack you اور رستم فلیٹ ہو گیا رستم کا نام آپ نے سنایا افثانوں میں رستم فلیٹ ہو گیا اور رستم چھپ ہو گیا اور ربیہ التمیمی وہاں سے مڑے اور واپس چلے confidence self belief کیا چیز دیتی ہے confidence یہ آیا کن تم خیرہ امتی نخرجت لنناس تعمرونا بالمعروف و تنہونا نلمنکر میں نے تمہیں بہترین امت بنایا خیرہ امہ بنایا جب اللہ رب العالمین آپ کو کہہ رہے ہیں تم خیرہ امہ تم لیڈرز ہو تم چینج میکرز ہو تم چینج ایجنٹس ہو تو کیوں آپ اپنے آپ کو گرا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو زلیل و خوار ہے دنیا کیوں آپ والی وڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں کیوں آپ والی وڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں وہ تو زلیل لوگ ہیں زلیل سے مراد ہے نیچ لوگ ہیں وہ تو خودکشی کرنے آلے لوگ ہیں آپ کو اللہ نے لیڈر بنایا ہے لیڈر پہچانو اپنے آپ کو اور اللہ نے بیسٹ بنایا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو وہ ہے انشاءاللہ آگے آرہا ہے تو you will become ربیہ التمیمی you will become تارک بن زیاد